مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پیٹ کریں دیکھیں شیطان کے جال عوام کو شیطان گناہ کبائر جو کبیرے کبیرے گناہ ہیں ان میں فساتا رہتا ہے عوام کبائر گناہوں میں فس جاتی ہے اور عظیم مقصد سے پیچھے رہ جاتی ہے کبائر گناہ آپ کو معلوم ہے مشہور ہے بہت سے گناہ ہیں زنا ہے جوا ہے شراب ہے ویاج سود ہے بہت سے گناہ ہیں کبائر عوام اس میں مقتلع ہوتی ہے اس وجہ سے عظیم مقصد سے پیچھے رہ جاتی ہے یہ تو عوام کے حالت ہوتی ہے اور دوسرا جو اس سے بہتر طبقہ ہوتا ہے اہل علم کا وہ تو گناہ کبیرہ کرتے نہیں ظاہر میں جس طریقے سے عوام گناہ کرتی ہے کبائر گناہ وہ اہل علم ظاہر میں گناہ کبائر نہیں کرتی بلک نہیں کر سکتی سو میں سو بیس پرسن اگر کرتے بھی ہوں گے مگر ان میں اکثریت اسی یا نوے پرسن جو آپ کو نظر آئے گی وہ ظاہر میں گناہ کبائر نہ کرنے والی نظر آئے گی اہل علم یہ دوسرا طبقہ ہے اب یہ طبقہ بھی عظیم مقصد سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ گناہ بھی نہیں کرتا مگر کس وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ حسد کی وجہ سے اس عظیم مقصد سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں حسد کی وجہ سے اس میں اور تو بیماری نہیں ہوتی مگر یہ بیماری ہوتی ہے وہ آپس میں اہل علم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کی ترقی اور عزت کو برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں یہ اندر کی بیماریاں ہیں اس وجہ سے عظیم مقصد سے یہ لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور آگے جو تب کہا آتا ہے درویشوں کا ان درویشوں میں بھی کچھ کچھ اگر ایسا سمجھو کہ سو میں سے ستر پرسن درویش درویشی کے باوجود بھی ستر پرسن درویش عظیم مقصد سے آگے چل کے ایک مقام آتا ہے واقف کا وہاں رک جاتے ہیں اس کی درویشی اور اس عظیم مقصد میں ایک وقفہ آ جاتا ہے یہ جو درویش ہوتے ہیں یہ گناہ کبائر بھی نہیں کر سکتے کرتے بھی نہیں اور ان حضرات میں حسد کی بیماری بھی نہیں ہوتی یہ حسد بھی ایک دوسرے سے نہیں کرتے کرتے تو آجزی ہیں آجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں مگر پھر بھی واقف کے مقام میں کیوں چلے جاتے ہیں مگر پھر بھی عظیم مقصد سے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں ان حضرات کے لیے بھی شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے وہ کیا ہے غور سے زماعت فرمائیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں وہ جال جالِ غفلت ہے وہ جال جالِ غفلت ہے یہ حسد تو نہیں کرتے گناہ کا بار بھی نہیں کرتے مگر جو معمولاتِ بندگی ہیں وظائفِ بندگی ہیں جس کی وجہ سے وہ درویشی کے مقام پہ پہنچے تھے اس میں غفلت آجاتی ہے سستی آجاتی ہے وہ ذکر فکر کے معمولات جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے یہ حضرات بھی عظیم مقصد سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ مقصد تو تینوں کا پورا نہیں ہوتا مشورہ یہ ہے کہ عوام کبائر گناہوں سے توبہ کرتی ہے اور اس توبہ میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے اہل علم ظاہر میں کبائر گناہ تو نہیں کرتے اس کی توبہ حسد سے ہونی چاہیے وہ حسد سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے اس کی توبہ حسد سے ہوتی ہے مگر وہ کرتے نہیں اس کو یہ بیماری نظر نہیں آتی اور درویش جو ہوتے ہیں اس کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے وہ غفلت سے توبہ کریں گے تو مقام پائیں گے اگر ان حضرات نے غفلت سے توبہ نہ کی تو وہ بھی اس عظیم مقصد سے پیچھے رہ جائیں گے اب اس کے آگے جو ایک درویش ہے نا وہ غفلت بھی اس میں نہیں آتی اور حسد بھی نہیں آتا اور گناہ کا باہر بھی نہیں کر سکتے وہ اب یہ جو ہے نا اس کو جائز ہے کہ امت کو تبلیغ کرے اس کے جملوں میں اور الفاظوں میں تاثیر ہوتی ہے اب یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت دی جاتی ہے استعداد دی جاتی ہے وہ لوگوں کو سمجھتا ہے عوام کو ڈراتا ہے گناہ کا بائر سے عوام کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے جب عوام اس کے آگے آتی ہے تو ان کو جو درس دیتا ہے وہ گناہ کا بائر سے بچنے کا درس دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ کا بائر سے توبہ کرے گا تو جو ہے قرب پائے گا اور جب یہ اہلِ علم حضرات کے پاس جاتے ہیں تو گناہ کا بائر سے نہیں ڈراتے اب یہ ایسا حکیم اور طبیب ہوتا ہے اس کو مرض کا پتا ہوتا ہے اس بھائی میں کون سا مرض ہے اب اس کو حسد کے نقصانات کی تبلیغ کرتے ہیں اور توجہ دیتا ہے پھر یہ حسد سے جب باہر نکلتے ہیں تو قرب پاتے ہیں آلِ علم حضرات اب یہ جب درویشوں کی جماعت میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں بھی مرض کیا ہے پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے پھر درویشوں کو نہ حسد کی بات کرتا ہے اور نہ گناہ کا بائر کی بات کرتا ہے اگر درویشوں کی جماعت میں جاتا ہے تو ان کے ساتھ غفلت کے نقصانات کو بیان کرتا ہے پھر درویشوں میں سے کچھ درویش اس کے بیان کے ذریعے اس کے توجہ کے ذریعے سے باہر نکلاتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے حضور میں قربت حاصل کرتے ہیں آقا عیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قربت پاتے ہیں اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کو اور ہمکور آپ کو ایسے درویش عطا فرمائے جو مرض کو جاننے والے ہیں اب فتنے ہو گئے ہیں اب بیان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا آگے جو بیٹنے والے اس میں مرض کیا ہے اس سے جو آتا ہے بیان کرتا ہے مرض کو تو اس کو پتہ نہیں پھر امت جو ہے نا تفرقے اور فرقے بازی اور انتہا پسندی اور انتشار میں جو ہے نا پھنس جاتی ہے اب اس کا جو پھنسنا انتشار میں پھنسنا اس کا مین جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دین کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود بیمار ہوتے ہیں وہ صحیح طبیب نہیں ہوتا یہ تھا ایک اہم نقطہ جو میں نے عرض کیا اپنی اصلاح کے لئے آپ ساتھیوں بھائیوں کی اصلاح کے لئے اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں